محبت اور ہمدردی کے الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور ان الفاظ کی ادائیگی میں اگر سچا خلوص بھی شامل ہو تو یہ طاقت ہزار ہارس پاور سے بڑھ جاتی ہے پھر پلک جھپکتے میں اس طاقت کے استعمال کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں میں نے محبت، ہمدردی اور خلوص دل کے ساتھ انسانی فطرت اور نفسیات کا تڑکہ بھی لگا دیا تھا لہٰذا نتائج کی برامدگی میں برک کی رفتار پیدا ہو گئی سلمہ نے بڑی امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تھانیدار صاحب میں نے اس کے جذبات کی اکاسی کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا میں تمہارے داماد خلیل کو کوئی عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوں اسے کسی چکر میں پھنسا کر طویل عرصے کے لیے جیل بھیجوانا چاہتا ہوں ایسے شیطانوں کو کھلم کھلا معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں سلمہ کے چہرے پر بڑا آسودگی بھرا اتمنان جھلکنے لگا اس نے تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھا پھر اس کے لب تھر تھرہ اٹھے اس مخصوص جذبات انگیز تھر تھرہت سے بڑا تعاون آمیز استفسار اُبھرا آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانیدار صاحب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں تمہاری بیٹی کی سلامتی کا خواہا ہوں اور چاہتا ہوں اسے صحیح سلامت برامت کرلوں تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو کیونکہ تم نے ہی سمیرہ کو غائب کروایا ہے اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں گلو گیر آواز میں بولی تھانیدار صاحب آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں مجھے سمیرہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں میں نہیں جانتی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی میں خود اس کے لیے بے حد پریشان ہوں تمہیں نہیں معلوم تو پھر کس کو معلوم ہوگا میں نے گھور کر اسے دیکھا آج صبح شاکہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا تھا تمہارے خامن نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سمیرہ کی گمشدگی میں شاکہ ہی کا ہاتھ ہے کیونکہ تمہاری فرمائش پر حاشم علی نے شاکہ کو اس کام پر معمور کیا تھا اور یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تھانیدار صاحب وہ روحانسی ہو گئی شاکہ نے سمیرہ کو غائب نہیں کیا وہ تو شاکہ کو ملی ہی نہیں جب شاکہ خلیل کے گھر پہنچا تو وہاں دروازے پر پنڈی چڑی ہوئی تھی سمیرہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کہیں جا چکی تھی اس کے بیان میں اس بات کا اقرار موجود تھا کہ اس نے حاشم علی اور شاکہ کی مدد سے سمیرہ کو غائب کرنے کی پلیننگ کی تھی لہٰذا اس سلسلے میں اس سے مزید کوئی سوال کرنا وقت کا زیان ہوتا اس کے آخری جملے سے ظاہر ہوتا تھا کہ شاکہ کو سمیرہ کے بغیر ہی واپس جانا پڑا تھا اگر سلمہ کی بات سولہ آنے درست تھی تو اس کا یہی مطلب تھا شاکہ کی آمد سے قبل ہی سمیرہ کہیں غائب ہو چکی تھی یا اسے غائب کر دیا گیا تھا ان لمحات میں مجھے نواز بھٹی کی کہی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ ایک موقع پر سمیرہ نے آنسو بہاتے ہوئے ان سے کہا تھا میں اس جنگلی خلیل کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی اگر آپ لوگ مجھے بوجھ سمجھتے ہو تو میں کہیں بھی چلی جاتی ہوں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی اور اگر نہ پال سکی تو بھوکی پیاسی کہیں بھی جان دے دوں گی میرے ذہن میں یہ خیال ابرا کہ کہیں سمیرہ خلیل کے ظلم و ستم اور والدین کی بے بسی سے دل برداشتہ ہو کر اپنی مرضی آپ کے تحت کہیں غائب تو نہیں ہو گئی میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلمہ سے استفسار کیا اگر تمہارے منصوبے کے مطابق شاکہ سمیرہ کو اپنے ساتھ گوبند گڑھ لے کر نہیں گیا تو پھر وہ کہاں غائب ہو سکتی ہے اسے کون غائب کر سکتا ہے جناب وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی میرا تو سارا شک اسی شیطان کی طرف جاتا ہے اس لائن سے کچھ بائید نہیں سو حرامی مرے تو ایک خلیل پیدا ہوتا ہے میں نے اتنا برا انسان اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا سلمہ کے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں چھوٹتی تھی خلیل کی طرف سے اس کا دل بہت زیادہ پکا ہوا تھا اور میں اس کے اسباب سے بخوبی واقف بھی تھا میں نے اپنے ذہن میں موجود امکان کے بارے میں سلمہ سے سوال کیا تو وہ ایک بوجل سانس خارج کرتے ہوئے بولی میرا خیال ہے سمیرہ یوں چپ چپاتے کہیں نہیں جا سکتی ہم نے ہر مرحلے پر اس کی حمایت کی ہے اور اسے احساس دلایا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں کھلا سکتے ہیں مجھے امید ہے وہ خود کہیں غائب نہیں ہوئی بلکہ کسی نے اسے غائب کیا ہے وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی پھر تشویشناک انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی تھانے دار صاحب آپ جلد از جل میری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اگر سمیرہ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں سکوں گے پھر وہ اپنے موں کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے رکت آمیز آواز میں بولی میں سمجھتی ہوں سمیرہ کی زندگی میں جو بھی مسیبتیں آئیں ہیں اس کی ذمہ دار میں ہی ہوں میں اپنے کیے پر سخت نادم ہوں میں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے اب اسی اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے میری سمیرہ سے ملا دے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی بولتے بولتے اس کی ہچکی بند گئی اس کا چہرہ ہاتھوں کی اوٹ میں تھا اور وہ زارو کتار رو رہی تھی میں نے اسے چند لمحات تک اسی کیفیت میں بیٹھے رہنے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار دھل جائے وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنی خطاؤں کے لئے توبہ کر چکی تھی اور اب میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی ایسی حالت میں مبتلا شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ مجھے متاثر کرنے کے لئے کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہی تھی بلکہ یہ اس کے سچ ہونے کا ثبوت تھا وہ عشق ندامت بہا کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی اس بزرگ و برتر کو اپنے بندوں کے آنسو بہت پسند ہیں سچے دل سے بہائے جانے والے عشق ندامت کو وہ بہت محبوب رکھتا ہے اور اسی کے طفیل وہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے میں بھی تو اسی ذات پاک کا ایک ادنا سا بندہ تھا پھر سلمہ کے لئے میرے دل میں نرمیوں ہمدردی کے جذبات کیوں نہ پیدا ہوتے میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب چلا آیا وہ ابھی تک دونوں ہاتھوں میں چہرہ دبائے ہچکیوں سے رو رہی تھی میں نے اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے تھپ تھپ آتے ہوئے کہا سلمہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنے والا تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو وہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا تم خود کو سنبھالو اور اپنے خاون کے ساتھ دھر چلی جاؤ اور ذہن میں یہ بات نقش کر لو کہ میں تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بس تم اپنی توبہ پر قائم رہنا اور آئندہ کبھی قدموں کو ڈگمگانے نہیں دینا اللہ ہر امتحان میں تمہاری مدد کرے گا میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا میں ایک مرتبہ پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری پچھلی زندگی سے کتائی واقف نہیں ہوں میری زندگی میں تمہیں ایک ایسی دکھیاری ماں ہو جس کی بیٹی گم ہو گئی ہے وہ اپنے لخت جگر کی تلاش کے لیے تڑپ رہی ہے اور میں اس تلاش میں اس کی مدد کر رہا ہوں بس اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں ہزاروں قسم کے جذبات مچل رہے تھے جن میں ستائش اور عقیدت کے جذبات غالب تھے میں بڑے دھیمے انداز میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے مہربان نظروں سے اسے تکتہ چلا گیا چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ جذبات اور احساسات کے بوجھ سے کپ کپاتی آواز میں بولی تھانے دار صاحب آپ انسان ہیں یا کوئی فرشتہ مجھے گناہ گار نہ کرو سلمہ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میں فرشتہ نہیں انسان ہوں اور مجھے انسان ہی رہنے دو وہ بڑی گہری نگاہ سے میرے چہرے کا ایک سرے کرتے ہوئے بے یقینی سے بولی میں نے روح زمین پر آپ جیسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی بنائی ہوئی ساری زمین دیکھی ہی نہیں میں نے قدر شگفتہ انداز میں کہا تاکہ وہ دل گرفتگی کی کیفیت سے باہر نکل آئے اللہ کی زمین اگو وال گوبنگڑ اور چندی پر تک محدود نہیں ہے یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے اور اسی روح زمین پر تمہارے شمار سے بھی زیادہ انسان بستے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں وہ اسی گہرائی سے مجھے ٹٹولتے ہوئے بولی مجھے آپ کی طرح ایسی مشکل باتیں کرنی نہیں آتی بس میں میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں میرا خیال ہے اب تمہیں فوری طور پر اپنی گھر چلے جانا چاہیے میں نے موضوع بدلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا وہاں عرفان ادنان اور ہمیرہ تم دونوں کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہوں گے وہ بھی سمجھ گئی میں کیا چاہتا ہوں یک لخت اٹھ کر کھڑی ہو گئی پھر میری طرف دیکھتے ہوئے گمبیر تصدیقی لہجے میں اس تفسار کیا تھانے دار صاحب میری سمیرہ مل جائے گی نا انشاءاللہ میں نے پورے وسوق سے کہا وہ جانے کے لئے مڑی تو میں نے تاقیدی لہجے میں کہا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا سلمہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اگر خود کو برہنگی سے بچانا ہو تو اپنے لباس سے فاصلہ نہیں بڑھانا چاہیے اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے یہ نکتہ میری سمجھ میں بڑی اچھی طرح بیٹھ گیا ہے وہ فولادی لہجے میں بولی تو پھر جاؤ اور نئی زندگی کو خوش آمدید کہو میں نے سچے دل سے کہا میری دعا ہے کہ تمہاری اس نئی زندگی میں کوئی دکھ داخل نہ ہونے پائے آمین وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی اور پورے اعتماد قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئی سامین اکرام آپ سن رہی ہیں ملک سفتر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے خوش آمدید یہ اس سلسلے کی آخری اور قصہ نمبر چار ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے انسانی جذبات اور احساسات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جب انسان کسی خاص قسم کی جذباتی قیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا مجھے یقین تھا سلمہ نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا لیکن قانونی معاملات میں انسانی جذبات اور احساسات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی نہ تھانے میں اور نہ ہی عدالت میں لہٰذا میں بھی اپنے محکمہ جاتی فرائض سے مجبور تھا میں نے سلمہ اور نواز بھٹی کو گھر جانے کی اجازت تو دے دی تھی اس کے ساتھ ہی قانونی تقاضے پورے کرنا نہیں بھولا تھا ان کے رخصت ہوتے ہی میں نے ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ان کے گھر کے قریب رہتے ہوئے ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے یہ وہ کانسٹیبل نہیں تھا جسے میں نے اس سے پہلے نواز بھٹی کے ساتھ بھیجا تھا اس کانسٹیبل کو سادہ لباس میں اپنی ڈیوٹی انجام دینا تھی تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہوں ایک کانسٹیبل کو میں نے فل فور گوبند گڑھ روانہ کر دیا اس کے ذمہ میں نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر اے ایس آئی کریم حسین سے کہے کہ وہ حاشم علی یا شاکہ میں سے جو بھی ہتھے چڑے اسے فوراں گرفتار کر کے تھانے لے آئے اور اگر وہ دونوں ہی مل جائیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کریم حسین اپنے ساتھ دو کانسٹیبلز لے کر چلا گیا تین کانسٹیبلز کی موجودگی میں اس کا کام آسان ہو جاتا حاشم علی یا شاکہ میں سے کوئی بھی اگر میرے کابو میں آ جاتا تو اس سے سلمہ کے بیان کی تصدیق یا تردید ہو سکتی تھی یہ پتہ چل جاتا کہ سمیرہ کو غائب کر کے گوبند گڑ پہنچایا گیا ہے یا وہ کہیں اور گئی ہے اب خلیل کی باری جی اس کا جو کردار میرے سامنے آیا تھا اس کی روشنی میں وہ ایک برا انسان تھا اور کسی برے انسان سے ہر وقت برائی کی توقع رکھنی چاہیے میں نے اسے یہ تسلی دے کر رفظت کر دیا تھا کہ وہ آرام سے جا کر گھر بیٹھے میں نواز بھٹی وغیرہ کو تھانے میں بلا کر پوچھ کچھ کرتا ہوں بہت جلد اس کی بیوی کو برامت کر لیا جائے گا لیکن اس کی طرف سے بھی میں کلی طور پر مطمئن نہیں تھا لہٰذا میں نے اس کی خفیہ نگرانی کے لیے دو سادہ لباس پولیس اہلکار تائنات کر دیے یہ دونوں عہدے کے لحاظ سے کانسٹیبلز تھے انہوں نے خلیل کے گھر کے آس پاس رہ کر اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھی ویسے میں نے خلیل کو بڑی سختی سے یہ تاقید کر دی تھی کہ وہ اس وقت تک اگو وال چھوڑ کر نہیں جائے گا جب تک اس کی بیوی نہیں مل جاتی اس کی نگرانی پر معمور دونوں کانسٹیبلز کو میں نے ہدایت کر دی تھی کہ اگر وہ کسی ایسی ویسی مشکوک حرکت میں نظر آئے تو اسے فوراں گرفتار کر کے تھانے لے آئیں اس بات کا خدشہ مجھے باہرحال تھا کہ وہ شیطان سلمہ اور نواز بھٹی کو تنگ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا آج دن بھر جسمانی بھاگ دوڑ نہیں کرنا پڑی تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں بے حد تھکن محسوس کر رہا تھا ذہنی جمناسٹک بھی انسان کو بری طرح تھکا دیتی ہے علاوہ آزین موسم کی سختی کا بھی حصر تھا میری چار پائی سہن میں بچی تھی اور میں جیسے ہی بستر پر گرا نیند نے مجھے اپنی مہربان آگوش میں سمیٹ لیا اگر نصیب میں آرام نہ لکھا ہو تو انسان ہزار فرصت کے باوجود بھی سکون سے نہیں رہ سکتا میرے ساتھ بھی اس دن کچھ ایسا ہی معاملہ تھا رات میں نے اپنا نصف سفر طے کیا تھا کہ مجھے گہری نیند سے اٹھنا پڑا میرے کوارٹر کے دروازے پر بڑی زوردار دستک ہو رہی تھی میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول دیا سامنے حوالدار نبی بخش کھڑا تھا اس نے پہلے تو مجھے اس وقت یوں توفانی انداز میں جگانے پر معذرت کی پھر بتایا ملک صاحب آپ نے جن دو بندوں کو خلیل کی نگرانی پر معمور کیا تھا ان میں سے ایک آیا ہے اور اس کے پاس بڑی سنسنی خیز اطلاع ہے آپ کو فوراں خلیل کے گھر پہنچنا ہوگا وہ سنسنی خیز اطلاع کیا ہے میری نیند پلک جھپکتے میں کافور ہو گئی حوالدار نے بتایا خلیل اپنے گھر کے کمرے میں کھدائی کر رہا ہے مجھے تو کوئی گڑھ بڑھ لگتی ہے ملک صاحب پتہ نہیں وہ مردود کس چکر میں ہے اس کا چکر ابھی پتہ چل جائے گا میں نے پرعظم انداز میں کہا اور کمیز پہننے لگا تم اطلاع لانے والے کانسٹیبل کے ساتھ تیار رہو میں ابھی آتا ہوں ہم خلیل کے گھر جا رہی ہیں حوالدار کوارٹر سے نکلا تو میں نے بڑی سورت سے لباس تبدیل کیا یہ عوامی لباس ہی تھا یونی فارم چڑھانے کا وقت نہیں تھا تاہم میں اپنا سروس ریوالور لینا نہیں بھولا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں حوالدار نبی بخش اور اطلاع کنندہ کانسٹیبل کے ہمراہ خلیل کے گھر کی طرف جا رہا تھا راستے میں میرے استفسار پر مذکورہ کانسٹیبل نے بتایا ہم دونوں بڑی مہارت سے خلیل کی نگرانی کر رہے تھے ہم نے پتہ لگا لیا تھا کہ اس نے اثر کے وقت اپنی دکان بند کر دی تھی اور تھانے سے واپسی پر جب وہ گھر پہنچا تو پھر باہر قدم نہیں رکھا اگر وہ گھر سے باہر نکلتا تو ہمیں اس کی نگرانی میں قدر دکت پیش آتی ہم خوش تھے کہ چلو اچھا ہے وہ گھر کے اندر ہی بند ہے تھوڑی دیر پہلے رفیق نے مجھ سے کہا خلیل کے گھر کے پچھوارے کوئی مکان نہیں بنا ہوا ہم اس کے گھر کے سامنے سے نگرانی کر رہی ہیں کہیں یہ پیچھے سے نکل نہ جائے میں نے رفیق کی بات سے اتفاق کیا اور ہم اس گھر کے آقب میں چلے آئے اس کے پیچھے خالی پلات پڑا تھا وہ گھر کا پچھوارا تھا لیکن ادھر سے انخلاق کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا ہم مطمئن ہو کر واپس جانے ہی والے تھے کہ میں چونک اٹھا مکان کی اکبی دیوار میں ایک چھوٹا سا سراخ موجود تھا جس میں سے لال ٹین کی مخصوص روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی میرے دل میں یہ تجسس جاگہ کے مذکورہ سراخ سے آنکھ لگا کر دیکھوں کہ خلیل اپنے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے میں نے رفیق کو اپنی خواہش کے بارے میں بتایا تو اس نے بھی میرے خیال کی تائید کر دی پھر ہم نے باری باری اس سراخ پر آنکھ ٹکا کر اندر جھانکا اس کمرے کے اندر جو منظر دکھائی دیا اس نے ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیا میں نے رفیق کو وہیں چھوڑا اور اس سنسری خیز واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس چلا آیا ہوں کانسٹیبل خاموش ہوا تو میں نے پوچھا صادق تم نے اکبی دیوار کے سراخ میں سے کون سا منظر دیکھا خلیل بیلچے کی مدد سے اس کمرے میں کھدائی کر رہا ہے جناب صادق نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا ایک طرف مٹی کا ڈھیر جمع ہے اور وہ گڑے میں اتر کر بڑی احتیاط سے بیلچہ چلا رہا ہے تاکہ اس کی آواز گھر سے باہر رسائی حاصل نہ کر سکے مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی خزانہ کھوڑ کر نکالنے کے چکر میں ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں وہ کوئی خزانہ دبانے کے چکر میں ہے میں نے گمبیر انداز میں کہا جی جی کیا مطلب کانسٹیبل صادق کی حیرت بھری آواز اُبھری میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا کیونکہ اسی وقت ہم خلیل کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے تھے یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ اس کے گھر کی عقبی جانب فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں میں نے کوئی کاروائی کرنے سے پہلے خلیل کے پڑوسیوں کو جگایا خلیل کے گھر کی دائیں جانب عمر دین کمہار کا گھر تھا اور بائیں طرف یوسف لوہار رہتا تھا میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں الرٹ رہیں اگر خلیل درمیانی دیوار پھان کر ادھر آنے کی کوشش کرے تو اسے فوراں قابو کر لیں ہمیں وہاں دیکھ کر نگرانی پر معمور دوسرا کانسٹیبل رفیق بھی ہمارے پاس آ گیا میں نے رفیق کو خلیل کے مکان کے پچھوڑے متعین کر دیا تاکہ وہ چھت کے ذریعے فرار کی کوشش کرے تو رفیق اسے قابو کر لے اس کے بعد میں نے حوالدار نبی بخش کو گھر کے داخلی دروازے پر موجود رہنے کی ہدایت کی اور کانسٹیبل صادق کے ساتھ دیوار پھان کر خلیل کے گھر کے اندر پہنچ گیا ہم نے اندر کودھتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ہمارے قدموں سے دھمک پیدا نہ ہو اگلے ہی لمحے ہم سہن کو عبور کرنے کے بعد اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے جس کے اندر لال ٹین روشن تھی میں نے با آہستگی دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا خلیل نے کمرے کو دروازے کے وسط میں رسید کی میری کک میں جوش اور جذبہ کچھ زیادہ ہی شامل تھا کھٹک کی آواز کے ساتھ کنڈی ٹوٹی اور دروازہ دھڑ سے کھل گیا کھلے ہوئے دروازے میں سے گزر کر ہم کمرے کے اندر پہنچ گئے خلیل اس وقت گڑے کے کنارے پر بیٹھا تھا اور جھک کر گڑے کی گہرائی کا جائزہ لے رہا تھا ہماری توفانی آمد نے اسے گڑھ بڑھا دیا اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور بڑی صورت کے ساتھ بیلچے کی جانب ہاتھ بڑھایا جو مٹی کے ڈھیر کے قریب ہی پڑا تھا یقیناً اس بیلچے کی مدد سے وہ ہم پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن میں نے اسے اس کوشش میں کامیاب نہ ہونے دیا میری دائیں ٹانگ بجلی کسی تیزی سے گھومی اس کیک میں پہلے سے بھی زیادہ جوش اور توانائی موجود تھی میرے پاؤں کی ایک ظالم ڈھوکر نے اس کے تھوبرے کا مزاج پوچھا اور وہ کراہتے ہوئے مٹی کے ڈھیر پر جا گرا اسی لمحے کانسٹیبل صادق نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا میں نے پلک جھپکتے میں خلیل کو آہنی زیور پہنا دیا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باری باری ہمارے چہرے دیکھنے لگا پھر اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز خارج ہوئی میں نے کچھ نہیں کیا اس کا بیلچے سے ہم پر حملہ آور ہونا اور سب سے بڑھ کر ڈھکی ہوئی چار پائی میں نے اس کے موہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور کھا جانے والے لہجے میں کہا تم نے جو کچھ کیا ہے اسی کو چھپانے کے لیے تو گڑا کھود رہے تھے نا پھر میں ڈھکی ہوئی چار پائی کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے وہاں موجود چادر کو کھینچ لیا اس چادر کے نیچے چار پائی پر کسی عورت کی لاش پڑی تھی مجھے ایک سو ایک فیصد یقین تھا کہ وہ سمیرہ ہوگی میں نے انگلی سے خلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم نے بڑی لجاجت سے مجھ سے کہا تھا تھانے دار صاحب آپ جتنی جلدی ممکن ہو اسے ڈھونڈ نکال لیں میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا میں لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا دیکھ لو میں نے تمہاری فرمائش پوری کر دی تمہیں اسی عورت کی تلاش تھی نا تمہاری بیوی سمیرہ یہی ہے نا جس کو اب زندہ لوگوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا اگر یہ زندہ ہوتی تو تم اس کے جسم کو ٹھکانے لگانے کیلئے آدھی رات کو یوں گڑا نہ کھود رہے ہوتے گڑا تم کھود رہے ہو اور بہت ہی رازداری کے ساتھ کھود رہے ہو بلکہ کھود چکے ہو اس لیے یہ بات بھی تیہ ہے کہ سمیرہ کو تم نے ہی موت کے گھاٹ اتارا ہے ہے نا وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے آئیں بائیں شائن کرنے لگا میں نے بڑے غسیلے انداز میں اس پر تھڑوں کی بارش کر دی جب اس کا چہرہ خون اگلنے لگا تو میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا کہ ٹرائل روم میں اس کی مزید خاطر توازو کی جائے میں نے سمیرہ کی لاش پر قبضہ کر کے اسے بھی تھانے پہنچا دیا تھا آدھی راکھ کو خلیل کے گھر میں ہونے والی پولس کاروائی کی خبر صبح سے پہلے پہلے اگو وال کے طول و عرض میں پھیل گئی تھی علل صبح سلمہ اور نواز بھٹی ایک مرتبہ پھر تھانے میں موجود تھے اس دوران میں نے خلیل پر مختلف فارمولے آزما کر اس سے اقبال جرم کروا لیا تھا اس نے سمیرہ کو گلا گھونٹ کر آج صبح موت کے گھاٹ اتارا تھا پھر اس کی لاش کو کمرے میں بند کر کے وہ گھر کے بیرونی دروازے کو کنڈی چڑھا کر دکان پر چلا گیا اس دوران وہ یہی سوچتا رہا کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے اس نے تیش کے عالم میں گلا گھونٹ کر سمیرہ کی جان تو لے لی تھی لیکن اس کی لاش نے اسے فکر مند کر دیا تھا پھر جب نواز بھٹی اس کی دکان پر پہنچا تو اسے ایک راہ سوج گئی اس نے سوچا وہ دن بھر سمیرہ کی گمشدگی کا ڈراما رچائے گا اور اس کے لیے نواز بھٹی اور اس کی بیوی کو الزام دے گا اور رات کو جیسے ہی گاؤں والے گہری نیند سو جائیں گے وہ اپنے گھر کے ایک کمرے میں چھپکے سے گڑا کھوڑ کر سمیرہ کی لاش کو دبا دے گا اس کے ساتھ ہی اس کے جرم کا ثبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجل ہو جائے گا وہ احمق یہ بھول گیا تھا کہ جرم کبھی چھپ نہیں سکتا جلد یا بدیر یہ کھل کر رہتا ہے اس کی بدقسمتی کہ اس کا جرم اخواہ سے پہلے ہی کھل گیا تھا نواز بھٹی اور سلمہ کی جو حالت ہی وہ بیان سے باہر ہے خاص طور پر سلمہ پر اس واقعے نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے اس نے آنسوں کے درمیان مجھ سے صرف ایک سوال کیا تھاندار صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا میری سمیرہ مل جائے گی نا اور آپ نے جواب میں کہا تھا انشاءاللہ آپ کے جواب میں بڑا یقین شامل تھا اس وقت آپ نے اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کی کہ آپ سمیرہ کو میرے حوالے تو کریں گے لیکن وہ سمیرہ زندگی سے خالی ہوگی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی لاش کو بھی خوش آمدید کہنا ہوگا سلمہ کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا لہٰذا میں نے ندامت آمیز انداز میں گردن جھکا لی بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کو معلوم ہو تب بھی زبان ساتھ نہیں دیتی سلمہ کے سوال کے جواب میں میں نے اسی لئے خاموشی اختیار کی تھی کہ ان نازک لمحات میں وہ میرے اس جواب کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی اس نے بہت بڑی قربانی دے کر جس نئی زندگی کو خوش آمدید کہا تھا میں اس کا وہ خواب بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا وہ میری کسی تلخ بات سے بھڑک کر واپسی کی راہ بھی اختیار کر سکتی تھی اور اگر ایسا ہوتا تو بہت ہی برا ہوتا اس کی قربانی رائے گاں جاتی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا